اسلام علیکم میں ہوں فرط عباد شاہ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج ایک عجیب میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں اس غریب ملک کی اس ڈیفالٹ ہو جانے والے ملک کی اس اکنومک کرائیسس میں پھنسے ہوئے پیسے ہوئے ادھڑے ہوئے ملک کے حوالے سے میں خبر دینے جا رہا ہوں کہ ہمارے سیاسی جو رہنماں ہیں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے اس ملک کے حوالے سے اور کتنا ان کو دکھ ہے درد ہے اور بیچارے اپنے پلے سے میرے خیال میں کہ ان کے پاس تو چونکہ ہے کچھ نہیں اپنا بیچ کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کپڑے بیچ دوں گا وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے تو اب میرے خیال میں وہ کپڑے بیچنے پہ آ گئے ہیں خبر آپ بڑی خطرناک خبر ہے ذرا غور سے سنیے گا چیرمن سینٹ کو پریولیجز دینے کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا ہے جو پہلے پارلیمنٹ سے ہوا ہے اور اس کے بعد جو مبین طور پر اس سے ہماری سینٹ سے بھی ہو گیا چیرمن سینٹ کو مراعات دینے کے حوالے سے موجودہ بھی جو ہوگا سٹنگ اور جو اب تک رہے ہیں سب کو دینے کے حوالے سے آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے ایسی مراعات ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے جس کو دنیا کا سب سے بڑا پریزیڈنٹ سب سے بڑے طاقتور ملک کا پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے وہ بھی کوشش کرے گا اور اس کے دل میں تمنا ہوگی کہ کاش میں پاکستان کی سینٹ کا چیرمن بن جاؤ بل میں جتنے پریولیجز دی گئی ہیں کیا کیا گیا ہے کہ جو فائنانس کمیٹی جو ہے سینٹ کی اس کو اختیارات دے دئیے گئے ہیں کہ جب چاہیں جتنی چاہیں اس میں جو مراعات ابھی جو اناؤنس کی گئی ہیں اس کے علاوہ جو جو چاہیں آپ اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں آٹھ لاکھ روپیہ سالانہ ان کو ابھی رکھا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں اور میں اس کے بعد آپ کو خبر یہ تو ہے نا خبر اس کا انیلیسز بھی دوں گا کہ میرے نظر میں یہ کتنا کچھ خطرناک ہونے جا رہا ہے یہ آٹھ لاکھ سالانہ ہے جس کو وہ فائنانس کمیٹی جب چاہے گی وہ بڑھا دے گی کتنا بڑھائے گی کروڑوں روپیہ دے دے اربوں دے دے لاکھوں دے دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آہ بارہ سیکیورٹی گارڈز دیے جائیں گے آٹھ جو ہے وہ پولیس کے ہوں گے اور چار جو ہے وہ مزید سیکیورٹی فورسز کے ہوں گے وہ ایف سی کے بھی ہو سکتے ہیں کسی اور طرح سے بھی اور اسی طرح کوئی درجر بھار ملازمین دیے جائیں گے جو وہ چاہے تو کنٹریکٹ پر رکھ لیں چاہے تو چیئرمن سینٹ جو ہے وہ پرمننٹ رکھ لیں باہر سے لے لیں سرکاری لے لیں بارہ ملازمین حضور وہ رکھ سکیں گے تنخائیں دے گی حکومت سیکیورٹی کے اخراجات دے گی حکومت ان کو موو کرنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد اسلام آباد سے لاہور جب چاہیے ہوگا پورا تیارہ ملے گا ان کو اور ان کی فیملی کو سفر کرنے کے لیے سرکاری خرچے پر حکومتی قرائے ہو یا حکومت کا جہاز ہو یا کسی کو قرائے پر لے لیں کوئی جہاز کسی کمپنی سے باہر ملک میں جب وہ جانا چاہیں تو وہ تیارہ اپنا بھی لے جا سکتے ہیں حکومت کا پرائیویٹ قرائے پر بھی لے جا سکتے ہیں کسی بھی کمپنی سے اب آپ اندازہ لگائیں اور اپنے ساتھ چار فیملی میمبرز کو بھی لے جا سکتے ہیں اگر کمرشل پہ جاتے ہیں تو ایک کو لے جا سکتے ہیں اگر اپنی حکومت کا جہاز ہے تو اس پہ وہ چار لے جا سکتے ہیں ٹکٹ لے لیں تو ایک ٹکٹ فری بھی ساتھ ان کی بھی ٹکٹ اور اور ڈپٹی ہیڈ آف دی سٹیٹ کا ان کو سٹیٹس دیا جائے گا ملک کے باہر اس کے علاوہ جتنی گاڑیوں کی ان کو ضرورت ہوگی وہ گاڑیاں ڈرائیور پٹرول سمیت وہ ظاہر ہے کہ وہ رکھ سکیں گے گھر کے قرائے کے لیے اگر سرکاری گھر میں رہنا چاہیں دھائی سے تین لاکھ روپیہ قرائے پہ گھر لینا چاہیں ان کو وہ بھی ملے گا ہیلتھ فسیلٹی پورے خاندان کی چاہے وہ اپنے کسی سرکاری ہسپتال سے علاج کرائیں کسی پرائیویٹ سے کرائیں گھر بیٹھے ڈاکٹرز بلالیں ہسپتال ڈیکلیئر کر دیں گھر کو نرسز وہاں آ جائیں سارے اخراجات جو ہے وہ کون دے گا حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان جو ان کو یہ منظور کر رہی ہے بل جو پرائیم منسٹر کے پاس جائے گا پھر صدر کے پاس جائے گا پھر واپس پرائیم منسٹر یہ ٹوٹل تمام جتنی بھی پارٹیاں وہاں پہ بیٹھیں ہیں سینٹ میں اپوزیشن کی پارٹیوں سمیت وہ وسیم صاحب شہزاد وسیم شہد پی ٹی آئی کے ان کے سمیت سب نے اس کو یونینی مسلی پاس کر دیے حضور ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس بجلی کے بلوں کے پیسے نہیں ہیں اور اب تو میں نے یہ سنیا ہے کہ دو دن بجلی کا بل کسی کا لیٹ ہو جائے تو بجلی کاٹنے والے آ جاتے ہیں ہمارے پاس گیس کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس بچوں کی فیسوں کے پیسے نہیں ہیں ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں پچاس پرسنٹ سے زیادہ پاکستانی عوام کو اس وقت روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کھانا کہاں سے پورا کریں ایک وقت میں لکھائیں دو وقت کھائیں بچوں کو ایک وقت کا کھلائیں دو وقت کا کھلائیں بجلی بالیں نہ بالیں کیا کریں پورا ملک اچھا چلے عوام کو چھوڑ دیں ملک جو ہے وہ گرہ پڑا ہے کرزے دینے کے علاوہ ملک کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے تنخواہوں کے ابھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں آگے سرکاری خاتوں میں تنخواہیں بھی اتنی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی کہ ملازمین کو دی جا سکیں حالات اتنے بورے ہیں ملک اور اس ان حالات میں اس کا اب سوچتے ہیں کہ مقصد کیا ہے کہ یہ اتنا علل اعلان کیوں کیا گیا ہے اب جہاں تک تو اس میں پی ٹی آئی کے سینیٹر کی شمولیت ہے تو وہ تو اس لیے اس کو مائنس کر دیں کہ اس کو پی ٹی آئی کو اتنا کرش کر دیا گیا ہے جب پی ٹی آئی کے اندر گھر میں بیٹھ ہوئے لوگ جو ہے وہ باہر آ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں جی کہ ہم نے چھوڑ دی تو بچارے شہزاد وسیم صاحب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کمزور آدمی کی کہ وہ دس خط نہ کرتا بل پہ اس وقت تو یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کی بھی صاحب وہ تو ہم کنسیڈر نہیں کرتے لیکن باقی جو پارٹیاں ہیں ان میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی خصوصی طور پہ کیونکہ دو تین صاحب کا چیئرمین سینیٹر کے اندر بیٹھے ہیں جنہوں نے سائن کی ہیں یوسیف رزا گلانی بیٹھے ہیں فاروق نائج بیٹھے ہیں وہ دوسرے بیٹھے ہیں جو ان کے بڑے سینئر سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی کے جو پہلے بھی رہ چکے ہیں یہ جتنے آج تک تین سال کا ٹینیور پورا کیا ہے چیئرمین سینیٹ کے طور پر کسی نے ان سب کو تاہیات تاہ دم مرگ بلکہ شاید کلوں تک کیونکہ اگر وہ مر جائیں گے تو کچھ پریولیجز آگے ویڈیوز کو بھی ملیں گی یعنی کلوں تک جو ہے یہ ان کو بینیفٹ دیے جا رہے ہیں اور اب ہوگا کیا اب میرے آج ہیں انیلیسز کی طرف مجھے لگتا ہے کہ یہ چیئرمین سینیٹ کو اگلے پچھلے ملا کے یہ بہت بڑی رشوت دی جا رہی ہے رشوت اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ مکننہ ہے قانون ساز ادارہ ہے اسمبلی سمجھ لیں اس کو یا جو بھی وہ فورم قانون ساز فورم ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسے کوئی خوفناک اور بھیانک اور مزر پاکستان کوئی ان کو ان سے قانون پاس کروانے کی سوچی جا رہی ہے کہ جس پر اگر عام حالات میں کوئی چیئرمین تیار نہ ہوتا ریزائن بھی کر جاتا لیکن جتنی یہ دولت کا چکر جو نا سرمایہ کا اس نے بیڑا غر کر دیا پوری دنیا کو جس کو چاہو خرید لو جس کو چاہو اٹھا لو جس کو چاہو تن دو یہ پیسہ پیسے کے کھیل نے پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا اسی پیسے کے کھیل نے ہمیں وار اینڈ ٹیرر میں چھونکا تھا کہ شاید امداد مل جائے گی پاکستان کو اور نقصان ہم زیادہ کروا بیٹھے ایسا ایسا نقصان ہوا ہے پاکستان میں جانوں کا نقصان مالی نقصان معاشی اور خاص طور پر سماجی نقصان کہ خوف کی فضاء میں ہمارے لوگوں کے جو ذہن پنپنے تھے آگے بڑھنے تھے ہماری نوجوان نسل نے جو بریلیٹ نکلنا تھا اس کا آدھا بھی نہیں رہ گئے اور یہی سوشل میڈیا کے چکر میں کھیرے گئے ہیں ہواس میں نہیں کرے گا تو اب اس کو لالچ اتنا دے دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا رستہ ہی نہ ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی زندگی بھر کی آسودگی زندگی بھر کی آسائش کو نہ کر دے جب اسے پتا ہو کہ یار پتہ نہیں اس ملک نے رہنا ہے نہیں رہنا ہے کب رہنا ہے یار میں اگر کروں گا تو قانون پہ دس خط کر دوں گا تو تب بھی ٹھیک ہے نہیں کروں گا تو انہوں نے کروا لینا ہے مجھے پار کریں گے یہ علمیں ڈالیں گے یہ تھوڑا ماریں گے کوئی نیا چیئرمنٹ سینٹ آ جائے گا تو اس سے کروالیں گے تو وہ کر دے گا وہ کہے گا میں اپنا نقصان کیوں کروں یہ ایک وہ سائیکی ہے جو پیسے کا وہ کھیل ہے جس نے پوری دنیا کو اجار کے رکھ دیئے اور اب دیکھتے جائیے یعنی یہ آپ یعنی ہر قدم پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو صرف لوٹنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوٹنے کے لیے قابض ہیں یہ جو ہمیں بتاتے ہیں نا یہ وطن ملک قوم یہ ہمارے لیے ہیں ان کے لیے صرف پیسہ مراعات اور لوٹ خسوٹ ہیں ایسے میں اب عوام بچاری کیا کرے عمران خان صاحب کے پیچھے لگی عمران خان صاحب نے سارے وہ پرندے اپنے اردگردر ہیرو بنا دیئے لیڈر بنا دیئے جو اب ان کو تھوڑا مار کے وہ ادھر چلے گئے ہیں چھوڑ دیا گیا سیوہ ہے چند لوگوں کے وہ علی محمد صاحب ہیں اور عمر سرفراز چیمہ ہیں میں صدقے جاؤں قربان جاؤں ان کی وفاداری پہ کے بیچارے پتہ نہیں کیسے حال میں عمر سرفراز خاص طور پہ وہ بہت بری حالت میں ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا اس کا ضمیر اس کا جو دل اس کا شعور اس کے کمیٹمنٹ نے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اپنا بدلے اپنے آپ کو بیچیں اب پتہ نہیں پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب انقلاب کا تو ان کا پہلے دن سے ارادہ نہیں تھا ان کو پتہ تھا کہ دنیا میں کہیں بھی آئیسولیشن میں انقلاب نہیں آسکتا بیچارے مسکین سی تبدیلی کا نام لے کر آتے رہے اور وہ بھی اگلوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا تھڑے مار مار کر عوام کو گھروں میں وہ جو ہے نا وہ دبق جانے پر سہم جانے پر مجبور کر دیا ہے کہ ذرا نکلو انقلاب تمہیں چکھاتے ہیں یہ تو حالات ہیں اور عمران خان صاحب اب خود تسلیم کرتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے ان کی باتوں سے آ رہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہیں اور کھل کے ابھی نہیں بتا رہے کیا کیا غلطی ہوئی ہیں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندے پر بیٹھ کر اقتدار میں گئے دوسری غلطی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کرتے رہے تیسری غلطی یہ تھی کہ نہ تنظیم سازی کی اپنی جماعت کی پارٹی کی نہ کوئی وین جو ہے اور نظریہ جو ہے اس کو بیلڈ کیا تعمیر کیا لوگوں کی تربیت کی اور نہ کچھ کر سکے نہ چوکز جو پرائیم منیسٹر کو پتا ہو کہ پچھلے پچھتر سالوں سے یہی کچھ آ رہا ہے ہر تین ساڑھے تین سال بعد یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے ملک کے ساتھ تو وہ ویجیلنٹی لی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے جس کے پاس ادارے بھی ہیں انفرمیشن دینے والے جس کے پاس کچھ کرنے کو بھی کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس نے یہ پرواہی نہیں کی کہ ساڑھے تین سال بعد میری پانچ سال پاکستان میں کسی جمہوری حکومت کو نہیں کرنے دیا گئے تو ان کو کیسے کرنے دیا جاتا تو انہوں نے اس طرف سے آنکھیں بند رکھی بھروسہ کیا اور آج پوری قوم کو کبھی ادھر لے جا وہاں سے ٹھڑے کھا کے واپس وہ جلوس نکل نکل وہاں سے ٹھڑے کھا کے واپس ہی لاتے رہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پر انقلابی آدمی نہیں تھے وہ سچے آدمی ہیں اچھا جذبہ ہے نیت اچھی ہے کرپٹ نہیں ہے لیکن وہ جو شارپنس جس کی جو انقلاب کے لیے یا تبدیلی کے لیے وہ جو شارپنس پولیٹیکل چاہیے تھی جو یو وین اور بصیرت چاہیے تھی اس سے یہ ہے اس لیے بھی محروم رہے کہ جو آدمی اپنی ٹیم سیلیکٹ نہ کر سکتا ہوں اس نے باقی معاملات کو کیسے آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل ویڈیو کروں گا اور ہم اپنی خامییں جب تک نہیں دیکھیں گے تو ہم مارے مارے جاتے رہیں گے اسی طرح خدا حافظ